اسلام علیکم نائنٹھ کلاس بی ون این ون ایم یور ماتمیٹکس لیکچوار ایرو مشتاق فروم دا پلیٹفورم آف پنجاب گروپ ہائی سکول جڑاوالا سٹوڈنٹس اوپ یار فائن اینڈ ویل ٹوڈے ایٹین تھ جون ٹو تھازن ٹنٹی ویار گوئنگ تو ڈسکسن نمبر ٹین تو تھرٹین آف ایکسرسائز 6.2 سٹوڈنٹس دیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ قویسن نمبر 1 سے 8 تک آن ورڈ ہم نے جتنے قویسن کیے تھے اس میں ہمارے پاس ریشنل ایکسپریشنز جو تھے ان کے درمیان پلس یا مائنس کا سائن تھا تو ہم ان کو سمپلیفائی کرنے کے بعد بیٹے ان کا آل سیم لیتے تھے لیکن قویسن نمبر 9 جو ہم نے کیا لاسٹ والا کل کے لیکچر میں اور اب قویسن نمبر 10 سے آن ورڈ قویسن نمبر 12 تک ہمارے پاس جتنے بھی قویسنز ہیں ان میں آپ نے سمپلیفائی کرنے کے بعد جو دین اومینیٹر والی ٹرمز ہیں چاہے وہ پہلی ٹرم کی ہوں چاہے دوسری کی ہوں دین اومینیٹر والی ٹرمز کو نیومیڈیٹر کی ٹرمز کے ساتھ کینسل کر سکتے ہیں اگر وہ سیم ہے یعنی سائن بھی سیم ہونے چاہیے وہ ٹرمز بھی سیم ہونے چاہیے سمپلیفائی کرنے کے بعد ہم یہ کریں گے کیوں کیونکہ ان کے درمیان ملٹیپلیکیشن یا ڈویئین کا سائن ہے تو باری باری پہلے تو سمپلیفائی ہی کرنا ہے ہم نے ہر ایک ٹرم کو سب سے پہلے ہمارے پاس ایکس کیوب مائنس ایٹ تو ایکس بیٹے کیوب آلیڈی ہے ایٹ کیوب بن جائے گا ٹو کیوب کیوب کا فارمولا لگے گا جو کہ ہوتا ہے فرس ٹرم مائنس سیکنڈ ٹرم یہ فرس ٹرم مائنس سیکنڈ ٹرم آگئی اس کے بعد ہوتا ہے فرس ٹرم سکیر مائنس کا فارمولا ہو تو پلس لگتا ہے جب دونوں کو ملٹیپلیک کرتے ہیں تو ٹو اور ایکس کو ملٹیپلیک کیا ٹو ایکس ہو گیا اور ٹو کا سکیر لیا تو فور آ گیا یعنی اے مائنس بی انٹو اے سکیر پلس اے بی پلس بی سکیر یہ آپ کے پاس فرس ٹرم جو ہے وہ سالو ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ڈی نومینیٹر ہے ایکس سکیر مائنس فور تو آپ کے پاس ایکس آلیڈی سکیر ہے مائنس فور سکیر بنتا ہے بیٹھے ٹو کا تو یہ ہو جائے گا دونوں ٹرمز کا سکیر ہے درمیان میں مائنس تو ایک بار پلس ایک بار مائنس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پلس والی ٹرم پہلے لکھ رہے ہیں یا مائنس والی جب یہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں یعنی ایک بار آپ نے اس کو ایکس پلس ٹو میں لکھنا ہے ایک بار ایکس مائنس ٹو میں فارمولا کونسا ہے ہمارا a square minus b square یعنی جب دونوں terms کا square ہوتا ہے اور درمیان میں minus تو equal آتا ہے a plus b into a minus b کے اب بیٹے جو ہے وہ x minus 2 تو اس سے cancel ہو جائے گا اور یہ والا یہاں پر رہ جائے گا اس کے بعد یہ والا کس سے cancel ہوا وہ دوسری طرف والی term سے cancel ہوا ہے اسے ہم تب دیکھیں گے جب ہم دوسری طرف والا solve کر لیں گے اب دوسری طرف والے میں سب سے پہلے numerator میں ہمارے پاس x square plus 6x plus 8 تو ظاہری سی بات ہے quadratic factor x square اور 8 یہ دونوں asities لکھ دینے ہیں اور یہ جو 6x ہے بیٹے یہ نہیں لکھنا اس کی جگہ دو factors لکھنے ہیں کہ انہیں plus minus کریں تو یہ درمیان والا آئے 6x اور multiply کریں تو جو side والوں کو multiply کر کے answer آرہا ہوتا ہے یعنی 8x square و ناچھے گے کون سے ایسے دو factors ہیں تو وہ 4 اور 2 ہے یعنی یہاں پر plus ہی تھا تو اس لئے ہمیں sign کی کوئی confusion نہیں ہے سب کے ساتھ plus کا sign آنا ہے اور آپ کو پتا ہے جو درمیان والا variable ہوتا ہے وہ ان دونوں terms کے ساتھ آتا ہے جو ہم خود سے لکھتے ہیں x square plus 4x plus 2x یہ آپ کے پاس جو ہے وہ 4 terms بن گئی ہیں plus 8 تو آپ نے پہلی دو میں سے common لینا ہے جب پہلی دو میں سے common لیں گے تو یہاں رہ جگہ x into x plus 4 اور اس کے بعد بیٹے جب ہم ان دونوں میں سے common لیں گے تو یہ 2 common آ جگہ کیونکہ یہ دونوں 2 پر divide ہو جاتی ہیں plus 2 common آیا یہاں پر رہ گیا x plus 4 اب ہم نے common لیا ایک مرتبہ x plus 2 اور ایک مرتبہ لکھتی ہے x plus 4 یعنی یہ دونوں کا جو remainder ہے وہ سیم تھا اس کو ایک مرتبہ لکھنے ہیں اب ڈی رومینیٹر کو دیکھتے ہیں بیٹے یہاں پہ ہے x square minus 2x plus 1 تو آپ کو پتا ہے کہ ہم first term اور last term کو ان کی جگہ پر exit لکھ لیتے ہیں درمیان والا یہ جو minus 2x ہے یہ نہیں لکھ رہے اس کے factors بنا رہے ہیں کہ انہیں plus minus کریں تو minus 2x آئے اور multiply کریں تو یہ جو side والوں کی multiplication آئے یعنی x square کو one سے multiply کر کے کیا انصر آتا ہے plus x square یعنی plus minus کرنے سے minus 2x آئے اور multiply کرنے سے plus x square آنا چاہیے پھر وہ کون سی terms بنتی ہیں اس کی جگہ پہ دو minus x پہلے دو میں سے common لیں گے x common آ جائے گا یہاں پہ x minus 1 رہ جائے گا یہاں دونوں میں سے کچھ بھی نہیں common تو minus 1 common لکھیں گے minus دونوں کے sign change کر دے گا x plus کا ہو جائے گا اور 1 minus کا ہو جائے گا اب ایک مرتبہ جو ہے یہ جو brackets میں ہے اب same اس کو لکھیں گے اور ایک مرتبہ باہر والا لکھیں گے یہ آپ کے پاس یہ والا جو اب دیکھیں simplify ہو گئی ہے ساری terms میں نے کہا تھا کہ اس term کا چاہے denominator ہو یا numerator ہو اس کو جو ہے وہ دوسرے والے کہ یہ جیسے numerator ہے اس کو denominator سے cancel کیا جا سکتا اگر same terms ہو یہ x plus 2 ہے یہ x plus 2 ہے یہ cancel ہو جائیں گی اور as a whole یعنی ایک ایک پوری bracket کو آپ cancel کر سکتے ہیں ایسے x کو x کے ساتھ نہیں cancel کر سکتے تو اب جو remaining part رہ گیا plus 2x plus 4 into x plus 4 divided by x minus 1 2 times ہے تو x minus 1 whole square یہاں تک ہمارا قوصہ نمبر 10 complete ہو گیا next ہمارے پاس قوصہ نمبر 11 ہے x raise to power 4 minus 8x تو بیٹے ان دونوں میں سے x common آ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس 4 times ہے اس کے پاس ایک مرتبہ ہے تو ایک مرتبہ x common آ جائے گا یہاں پہ رہ جائے گا x cube minus 8 اس کی exact وہی factorization ہوگی جو ہم ابھی کر کے آئے ہیں x start پہ as it is x cube اور 8 کی جگہ پہ آ جائے گا 2 cube اب آپ کو پتا ہے دونوں terms کا cube درمیان میں minus تو ایک دفعہ first terms second term اس کے بعد first term کا square پھر درمیان میں دونوں کو multiply کرنا ہے وہاں plus لگاتے ہیں اور پھر second term کا square cutting میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ ان سب کی ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتی ہے تو جب ہم سب کو simplify کر لیں گے cutting والے steps کو ہم تب دیکھیں گے تو ابھی فیلحال آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس کو simplify کر کے یہ answer آیا تھا denominator کو دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس ہے جی 2x square plus 5x minus 3 تو بیٹے first term بھی as it is آ جائے گی اور last والی بھی as it is آ جائے گی اور first اور last والی کو multiply کر کے side پہ لکھ لیں جو کہ آئے گا minus 6x square اب درمیان والا جو plus 5x ہے نا آپ نے وہ نہیں لکھنا اس کی جگہ دو terms لکھنی ہے کہ انہیں plus minus کریں تو plus 5x آئے اور multiply کریں تو 6x square آئے پہلے sign کو دیکھ لیتے ہیں درمیان والا جو sign ہے وہ greater value کے ساتھ لگا دینا ہے اور اب آپ کو یہاں پہ minus کا sign چاہیے تو دوسرا sign یہاں جو بھی لگایا ہوتا ہے نا sign دوسرا اس کا opposite لگاتے ہیں اگر آپ کو یہاں minus کا sign چاہیے تو یہ ہو جائے گا plus minus minus 6x میں سے ایک ایکس دائیں گے تو باقی 5x لے جائے گا اور جب ان کو multiply کریں گے تو یہ جو ہم نے side والوں کی multiplication کا answer لکھاوا طرف میں وہ اس کے equal آ جائے گا minus 6x کیے گے چار terms ہو گئیں ہیں پہلی دو میں سے common لیں گے ان دونوں میں سے 2x common آ جائے گا یہاں پہ رہ جائے گا x plus 3 ان دونوں میں سے minus 1 common آئے گا تو بیٹے یہاں پہ رہ جائے گا x plus 3 کیونکہ minus دونوں کے sign چینج کر دے گا ایک دفعہ ہم لکھیں گے 2x minus 1 اور ایک دفعہ لکھیں گے x plus 3 اس کے بعد دوسری term ہے ہمارے پاس 2x minus 1 اس کی factorization نہیں ہوتی اس کو additives لکھ دیں گے اور اس کے denominator میں جو x square plus 2x plus 4 ہے اس کی بھی factorization نہیں ہوتی اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی ایسے factors نہیں ہیں کہ جنہیں plus minus کریں تو 2x بنے اور multiply کریں تو 4 بنے اور دوسری بات یہ کہ formula بھی نہیں لگ سکتا یہ first term کا square ہے یہ second term کا square ہے لیکن درمیان میں 2a b والا formula بھی پورا کرنا ہوتا تو 2 لگائیں گے اور اس کے بعد first term ہے x تو second term 2 لگائیں گے تو یہاں پہ 4x ہوتا نا اگر تو پھر یہ formula برا ہو سکتا تھا اب یہ نہیں simplify ہو سکتا تو میں نے اس کو last تک as it is لکھ دیا next آپ کے پاس x plus 3 یا تیسری term میں وہ بھی پٹے نہیں simplify ہو سکتا last تک as it is لکھ دیا میں نے اس کے بعد x square minus 2x ہے تو ان دونوں میں سے x common آ سکتا ہے یہاں پہ رہ جائے گا x minus 2 اب آپ دیکھیں یہ ساری کس ساری terms میں سے کون سا کس کے ساتھ cancel ہو سکتا ہے denominator اور numerator کے ساتھ cancel کرنا ہے اور as a whole پوری bracket کو cancel کرنا ہے یہ x اس x کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ x minus 2 اس x minus 2 کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ والا x plus 3 اس x plus 3 کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ والا x square plus 2x plus 4 یہ x square plus 2x plus 4 کے ساتھ cancel ہوگا اور یہ بٹے 2x minus 1 جب plus minus میں ساری terms cancel ہوتی نا آپس میں یعنی کہ جیسے فرض کریں یہاں بھی ہوتا plus 3x اور ساتھ میں اس کے ہوتا minus 3x اور یہ آپس میں cancel ہو جائیں تو plus minus میں جب terms cancel ہوتی ہیں تو ہمارے پاس answer آتا ہے 0 لیکن جب یہ اس طرح division یا multiplication میں ساری terms cancel ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے multiplicative identity ہے 1 تو پھر اس کا answer بیٹے 1 آتا ہے تو اس طریقے سے یہ question number 11 کہ آپ نے پہلے سارے الیدہ الیدہ terms کو simplify کیا simplify کرنے کے بعد جو numerator کی terms denominator سے cancel ہوتی تو انہیں cancel کیا وہ ساری کی ساری terms cancel ہو گئی تو answer 0 نہیں لکھیں گے last پہ 1 لکھیں گے کیونکہ multiplication میں جب ساری terms cancel ہو جاتی ہیں تو multiplicative identity جو کہ 1 ہے وہ answer آتا ہے ہمارے پاس next ہمارے پاس second last question ہے question number 12 2 y square plus 7 y minus 4 3 y square minus 13 y plus 4 divided by 4 y square minus 1 اچھا یہاں division کا sign ہے ان کو پہلے simplify کریں گے division کے sign کو جب multiplication میں change کریں گے تو یہ والا جو numerator ہے وہ denominator میں چلا جائے گا اور denominator میں جو ہے وہ numerator میں چلا جائے گا اب ہم باری باری ان ساری terms کی factorization کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس 2 y square اور یہاں پہ minus 4 یعنی first اور last والی term addities آگی درمیان میں تھا plus 7 y وہ ہم نے نہیں لکھا اس کی جگہ دو ایسی terms لکھی ہیں بیٹے کہ ان کو plus minus کریں تو 7 y بنے اور multiply کریں تو یہ جو side والوں کی multiplication ہے نا یعنی minus 8 y square بننا چاہیے تو اس کی جگہ پھر دو terms ہماری کون سی decide ہوئیں plus 8 y اور minus 1 y 1 آپ نہیں بھی لکھیں گے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ y1 time ہے اب 2 y کامل لیا ان دونوں میں سے تو یہاں پہ رہ گیا y plus 4 اب ان دونوں میں سے minus 1 کامل لیا minus نے دونوں کے sign change کر دینے یہاں پہ ہو جائے گا y plus 4 یہ جو y plus 4 ہے اسے ایک مرد پہ لکھ دیں گے اور باقی رہ جائے گا ہمارے پاس 2 y minus 1 اس کے بعد denominator میں ہمارے پاس ہے 3 y square plus 4 اس کی جگہ پہ اور درمیان میں ہمارے پاس تھا minus 13 y وہ جو minus 13 y ہے اس کی ہم نے factorization کر لی ہے اس کے دو فیکٹرز بنا لی ہیں کہ انہیں plus minus کر رہے ہیں تو درمیان والی term آ رہی ہے کہ minus 12 y minus y کو اکٹھا کریں گے تو minus 13 y آ جائے گا اور جب multiply کریں گے تو جو side والوں کی multiplication ہے یعنی 4 3 12 y square plus کا وہ آ جائے گا اب ان دونوں میں سے common لیں گے تو 3 y common آ جائے گا یہاں پہ رہ جائے گا y minus 4 اور ان دونوں میں سے common لیں گے تو بیٹے minus 1 common آئے گا اور یہاں پہ رہ جائے گا y minus 4 کیونکہ minus جو ہے یہ جو باہر والا minus 1 common لیا تھا اس نے sign change کر دینا اس کا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 3 y minus 1 into y minus 4 یعنی یہ جو دونوں brackets ہیں ان میں سے common لے کے اس کو ایک مرتبہ لکھ دیں گے اس کے بعد فی الحال تو یہ division کا sign ہی ہے 2 y square یعنی یہاں پہ 4 y square تھا تو 2 y square ہو گیا اور minus 1 کا square ہم خود سے بنا سکتے ہیں اس کو ایک بار plus میں لکھیں گے ایک بار minus میں کیونکہ دونوں terms کا square اور درمیان میں minus ہے تو 2 y first term ہے اس کو ایک دفعہ minus میں لکھا 1 کے ساتھ اور 2 y plus 1 ایک دفعہ لکھا اب denominator میں ہمارے پاس بیٹے 6 y square plus y minus 1 ہے تو ہم نے 6 y square اور minus 1 کو as it is لکھا اور یہ جو درمیان میں ہمارے پاس plus y تھا اس کی جگہ پہ ہم نے دو اس کے factors لکھے ہیں plus 3 y and minus 2 y ان کو solve کرنے سے plus y آ جائے گا اور جب multiply کریں گے یہ جو side والوں کی multiplication ہے یعنی minus 6 y square آ جائے گا sign کا بیٹے میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں جو center والا sign ہوتا ہے وہ greater value کے ساتھ لگاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں جو side والوں کی multiplication کے لیے آپ کو چاہیے وہ آپ کو plus کا sign چاہیے یا minus کا اگر آپ کو plus کا sign چاہیے تو جو آپ ایک sign لگا چکے ہیں آپ اسی کے جیسا دوسرا sign لگائیں گے اور اگر یہاں آپ کو minus کی value چاہیے تو جو آپ نے پہلے sign لگایا پھر اس کو opposite sign لگاتے ہیں ان دونوں میں سے common لیں گے 3y common آئے گا یہاں پہ ریجہ کا 2y plus 1 اور ان دونوں میں سے minus 1 common آئے گا یہاں پہ ریجہ کا 2y plus 1 اب ایک مطبع 2y plus 1 کو لکھیں گے اور ایک دفعہ لکھیں گے 3y minus 1 اب بیٹے یہ 2y plus 1 2y plus 1 سے cancel ہو جائے ابھی اس کو ادھر والی terms کے ساتھ cancel کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ درمیان میں multiplication کا sign ہونا ضروری ہے تو یہ آپس میں cancel ہو سکتے ہیں یہ cancel ہو گئی ہیں یہ جو اب division کا sign ہے یہ multiplication میں change ہو گیا تو یہ inverse لے لیں گے اس کا 3y minus 1 یہاں numerator میں آ جائے گا 2y minus 1 یہاں denominator میں آ جائے گا 2y minus 1 اس سے cancel ہو گیا اور 3y minus 1 بیٹے اس سے cancel ہو گیا باقی آپ کے پاس بیٹے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ چار terms موجود تھی جن میں سے تین میں ہم نے جو ہے وہ factors بنائے ہیں اور یہاں پہ formula لگایا ہے تو یہ اس term کی situation پہ یا اس کی nature پہ depend کرتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ formula اپلائی ہوگا تو یہ تب آپ کو بیٹے سمجھ آئے گی جب آپ بار بار اس کی practice کریں گے return اور formula کو جو ہے وہ سمجھیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ بہت آسانی سے آپ کی exercise solve کر سکتے ہوں next بیٹے جو ہمارے پاس custom ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دو customs کا ایک طرح سے کمبینیشن ہے ہر اسی بات آپ کو نظر آ رہا ہوگا دو brackets ہے اس میں لیدہ لیدہ تو ہم پہلے پہلی bracket کو solve کروں گی تو آپ یہ ہی سمجھے گا وہ ایک custom ہے پھر دوسری bracket کو solve کروں گی جب دونوں brackets کو solve کر کے ان کا answer آ جائے گا پھر ان کو آپس میں solve کریں گے اور اگر میں صرف پہلی bracket کو دیکھ رہی ہوں تو یہ ہمارا custom number 1 سے لے کے 8 تک ہم نے جتنے custom کیے تھے simplify کرنے کے بعد LCM لینے والے تو یہ اس سے related ہے چلیں اس کو start کرتے ہیں سب سے پہلے x square plus y اور یہاں پہ x square minus y square denominator میں x square minus y square اور x square plus y square ان کو simplify میں اس لئے نہیں کر رہی کہ ان کو simplify کرنے سے بھی جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے یہی والی ٹاؤنز موجود ہیں ساری کی ساری مجھے LCM میں لکھنی پڑیں گی اس لئے x square minus y square denominator مطبعہ x square plus y square کا whole square ہو جائے اس کی دفعہ x square plus y square کر جائے اور رہ جائے x square minus y square جو اس سے multiply ہوگا numerator والے سے اور اس کا بھی whole square بن جائے گا اب یہاں پہ ہم whole square والے formula لگائیں گے اگر پہ first term ہے x second term y square first term سکیئر لیں گے x to par 4 second term سکیئر لیں گے y to par 4 جب درمیان میں 2 کو دونوں کے ساتھ multiply کریں first اور second term کے ساتھ یہ ہو جائے 2 x square y square exact یہی formula اس کا بھی ہوگا لیکن صرف یہاں پہ plus 2 x square y square کی جگہ آجائے minus 2 x کنسیڈر کرتے ہیں کہ plus کا sign تھا bracket off کی اس کا کوئی sign change نہیں ہوا لیکن یہاں پہ جب آپ نے bracket remove کرنی ہے تو یہ minus ہے باہر اس نے sign change کر دینے سب کے یہ والے جو دونوں minus کی ہو جائیں گے جب minus 2 x square y square تھا وہ plus کا x raise to par 4 x دفعہ لکھتے ہیں اور جو ان کے constants ہوتے ہیں ان کے coefficients ہوتے ہیں ان کو add کر دیتے ہیں denominator میں ہمارے پاس x square minus y square وہ as it is ہے اس کے بعد دوسرے والی bracket کو solve کرتے ہیں یہاں پہ ہے آپ کے پاس x minus y اور x plus y lc m لیں گے کیونکہ درمیان plus minus کا y whole square ہو گیا اس کی دفعہ x plus y x plus y سے cancel ہو گیا باقی رہ گیا x minus y یہاں بھی x minus y whole square ہو گیا اب یہاں پہ first term x square تھی اس لینے x raise to bar 4 بنا لیکن یہاں پہ first term ہے ہمارے پاس x تو اگر آپ سکیر کے ہمارے تو formula ہوتا first term square plus second term square تو پھر یہ بن گیا x y square اس کے بعد formula میں ہوتا plus 2 اور first term second term تو یہاں پہ plus 2 x y آجائے minus as it is یہ second formula exactly first formula کے جیسے صرف آپ کو پتا ہے plus 2 x y کی بجائے یہاں minus 2 x minus y plus y سے cancel ہوگا پتے plus x square minus x سے cancel ہوگا یہ 2x and 2x یہ ہو جائے گا 4x y اور یہاں پہ x square اور minus y square اب again وہی بات ہے کہ ڈوئین کا sign ہے اسے ہم multiplication میں change کریں گے تو اگلے والی value کا inverse لے لیتے ہیں یعنی اس کا denominator numerator میں چلا جاتا ہے اور numerator denominator میں چلا جاتا ہے x square minus y square x square minus y square سے cancel ہو جائے گا اور یہ جو 4x y یہاں پہ 4x square y square تھا تو 4x y علیدہ کر دیا اس میں سے باقی کیا بچہ x y کو علیدہ کر دیا 4x y اس کے ساتھ cancel ہو گیا اور answer آپ کے پاس رہ گیا x y divided by x square plus y square یعنی آپ نے کیا کیا ہے کہ پہلے first والی بریکٹ کو solve کیا ہے lcm کے according پھر second والی بریکٹ کو solve کیا پھر یہ جو درمیان میں ملٹی پھر دیویئن کا سائن تھا اسے ملٹی پھر میں چینج کیا آپ نے اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جیسے ڈویئن کا سائن ملٹی پھر کیشن میں چینج کرتے ہیں جو اس سے اگلے ویلی ہوتی ہے اس کا inverse لے لیتے اور inverse کا طریقہ کار بیٹے نیومی ریٹر کو نیومی ریٹر میں لکھنا ہے جب ہم پہلے ایسا کر رہے ہوتے تھے تو ہم ان کے ایکسپونیٹس کی پارس کو مائنس کر دیتے تھے لیکن یہاں ڈویئن کی سائن کی وجہ سے کر رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں اس لئے آپ نے ان کی پارس کے سائن کو مائنس نہیں کرنا تو یہاں تک آپ کی ایکسرسائز 6.2 بیٹے کمپلیٹ ہو گئی ہے ہونوور کا آپ نے قصن نمبر 10 سے 13 تک اس کے اپنی نیٹ نوٹ بک پہ لکھنا اور ریٹرن پر کرنی ہے راف نوٹ بک پہ یہ سارے قصن چونکہ فیکٹرائزیشن سے ریلیٹیڈ تھے لیکن پھر بھی میں نے آپ کو ساری ایکسرسائز کروائی ہے اب ریٹرن پریکٹیس ضرور کرنی ہے آپ نے اس کی راف نوٹ بک پہ لکھنا ہے اس کے حوالے سے کنکلویزن وہی ہے جو ہم نے لاس لیکچر میں بھی ڈسکس کی تھی یہی باتیں آپ نے ذہن میں رکھ رکھ ایکسرسائز کو سال کرتے ہوئے اگر ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے دو ریشنل ایکسپریشن کے درمیان تو آپ ان کو سمپلیفائی کرنے کے بعد دی نومینیٹر کی جو سیم ہیں نومینیٹر کے ساتھ ان کے ساتھ کینسل کر دیں گے یہ لیکن اگر ایڈیشن یا سبٹیکشن کا سائن ہے ریشنل ایکسپریشن کے درمیان دی نومینیٹر پہ جو آنسر آتا اسے نومینیٹر سے ملٹیپلی کرتے ہو اور سیم اسی میتھر سے جسے آپ نے سال کیا ہے آپ باقی سارے جو قصن ہیں ان کو سال کرتے ہو امید کرتی ہوں آج کے لیکچے کی مدد سے اپنا ہومور ٹاسک کمپلیٹ کریں گے اللہ تلاب سب کو اپنے زمان میں رکھیں تینک سٹورنٹس اللہ حافظ